اسلام فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسن فاروق قتل کیس کے حوالے سے ساجد محمود جنجوہ کا نیا بیان سامنے آ گیا ہے اور ان کا کیا کہنا ہے آئیے اس پر بات کریں گے ملزمان کے ساتھ کون مل گیا ہے اب اس کیس کا کیا ہوگا اس سب میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر نیو دوست ہیں ہم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹین کو آن کر لیں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے جی تو فرینڈز ساجد جنجوہ کا جو کہنا تھا کہ میں نے اس کیس میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے خلوص نیت اور خلوص دل سے کیا ہے اس میں میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے موسن فاروق کو انصاف دلوانے کے لئے کیا ہے اور ان کے مامو نے جن لوگوں کو نانزد کیا تھا میں نے ان کے خلاف کیس لڑا ہے اور میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ حق اور ساج کی فتح ہو اور اسی چکر میں میں نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ زلط اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں کوئی اور نہیں دے سکتا لیکن ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ بہتر نہیں کیا مامو جو کل تک سب سے آگے تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کیس کو آگے لے کے چلیں تو آج انہوں نے دشمنوں کے ساتھ پیئے بڑھا لیا اور اس کے بعد اب جو کیس کا حالات ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہی آ رہا ہے کہ اب یہ کیس ختم ہو جائے گا محسن فاروق کے مامو نے میرے خلاف محاز کھول لیا ہے اور اب وہ اس کیس کو مزید خراب کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج پھر دوبارہ سے یہی بات کہتا ہوں کہ میرے اس کیس میں کوئی ذاتی مقاصد نہیں تھے میں نے یہ کیس صرف اور صرف انسانیت کی منعات پر لڑا تھا اور میں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ محسن فاروق کے خاندان والے میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ محسن فاروق کو انصاف مل سکے لیکن انہوں نے کسی جگہ بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا لیکن آج جب ملزمان نے محسن فاروق کے مامو کے ساتھ پنگیں بڑھا لی ہیں تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ آگے کیس کا کیا ہوگا محسن فاروق قتل کیس میں جو نامزد ملزمان تھے ان کو محسن فاروق کے والد نے نامزد کیا تھا اور جو ان کے مامو تھے انہوں نے برملا کہا تھا کہ جو محسن فاروق کو گھر سے لے کے گئے تھے وہی اس کے قاتل ہیں لیکن اب حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں اور اس کا جو مند کی انجام ہوگا وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ